بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنائیں جناب کیا آل ہے آپ حضرات کا امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے آمین سم آمین حضرات محترم آج جو ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے چھپاکی کے لئے جلدی الرجی کہہ لیں چھپاکی یہ ایک دم جو ہے نا یہ جو ہوتی ہے جلد کے اوپر سارے جسم پہ بلکہ کئیوں کو تھوڑی جگہ پہ ایک دم جو ہے جسم پہ بن جاتے ہیں جی ترپڑ کہہ لیں یا سرخ نشان جو ہیں شدید خارش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اور گبرات ہوتی ہے دل گبرات ہے تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اور اچانک ہوتے ہیں ان کے لئے نسخہ ہے جی بہترین نسخہ ہے یہ بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اس سے نجات ہوگی جی اضرات اس کے لئے بہترین نسخہ آذر خدمت ہے بلکہ ایک نہیں دو نسخے آذر ہیں آپ اضرات بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور ان میں سے پہلا نسخہ تو ہے جی ناک کسر لینے آئے ایک تولہ اور شید تین تولے لینے بڑا سادہ سا نسخہ ہے ناک کسر ایک تولہ اور شید تین تولے دونوں کو ملا کے یعنی ناک کسر کو باریک کر لیں شید میں مکس کر لیں بس دو خوراکے برحالے صبح شام ایک کے خوراک جو ہے اس کی دو خوراکیں ہیں دو خوراکیں ہیں صبح اور شام کے لئے اور یقین کریں یہ بڑی دفعہ ازمائیہ ہے ایک خوراک کھاتے ہی آرام آ جاتا ہے دوسری کی ضرورت ہی نہیں رہتی دو خوراکیں کھا لیں انشاءاللہ دو خوراکوں میں ہی آرام آ جائے گا ذرات ہے یہ بیماری ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے زیادہ گرم چیزیں جو ہے نا کھانے سے یہ بیماری ہوتی ہے تو گرم چیزیں بند کر دیں کھانی یہ انڈے ہو گیا گوش زیادہ زیادہ گرم مثالیں جتنی بھی گرم چیزیں ہیں ان کو اکریلے بینگن اور مسور کی دال ہو گئی ان چیزوں کو چھوڑ دیں قدو کھائیں ٹینڈے پیٹھا مولی گاجر شلغم ان میں سے یہ چیزیں کھائیں جناب اپنا جو ہوتے ہیں کھیرے کھائیں یعنی ٹھنڈی چیزیں کھائیں دودھ زیادہ پیئیں مکن کھائیں بادام کھائیں یہ چیزیں استعمال کریں انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا دوسرا نسخہ جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں وہ بنا لیں انشاءاللہ یہ دو نسخے جو ہیں بہتری نسخے ہیں یہ استعمال وہ کر لیں یا یہ کر لیں دونوں میں سے جو بھی کر لیں دونوں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اس میں ریٹھا ہے جی ریٹھے کا جو چھلکہ وہ لے لینا ہے چھلکہ ریٹھا گل سرخ لے لیں ایرانی تخم کاسنی ہے مکو ہے بس یہ چیزیں ہیں ان کو بھاریک کر کے پورڈر بنا لیں اور آپ چھوٹا چمچ جو ہے نا چائے والا چمچ وہ تقریباً سمجھے تیسرے حصے سے آدھا تک لے سکتے ہیں یا تیسرا حصہ لیں تھوڑا جسم بڑا ہو موٹا تزا ہو تو پھر چلیں آدھا چمچ لے لیں صبح شام لیں انشاءاللہ بلکل یہ چھوڑ جائے گی مرس دوبارہ ہوگی نہیں کچھ عرصہ لے لیں ہفتہ ایک لے لیں انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگی اللہ کرم فرمائے گا جب یہ ہوتی ہے تو بڑی شدید ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ دن میں تین تین بار چار بار رات کو سو رہے ہیں ایک دم جناب علی وہ خارش شروع نہیں جہاں جہاں بندہ خارش کرتا ہے وہاں جو ہے نا وہ جلن ہوتی ہے جلن کے ساتھ ہی نے جگہ سرخ ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے اوپر درپڑ بان جاتا ہے تو بڑی شدید خارش ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ بہترین نسخیں ان میں سے کوئی بھی بنا لیں دونوں بنا لیں تب بھی ٹھیک ہے ایک بنا لیں تب بھی سے پریز کریں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا یہ بنائیں کھائیں جو بھی مریض ہیں اور صحت مند ہو جائیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک بھی کریں آپ کا اپنا چینل ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا میرا چینل ہے الشافی عربل ٹی وی شافی عربل ٹی وی اس کو بھی وہاں بھی میں انشاءاللہ اچھی سے اچھی نسخے جو ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے سارے کے سارے مجرب نسخے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے بے فکر ہو کے کوئی بھی بنا سکتے ہیں لوگ فون کرتے ہیں جی نسخہ دیکھ لیتے ہیں ادھر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور پھر مجھے فون بھی کرتے ہیں دوبارہ کال کرتے ہیں ویڈس اپ پہ ایمو پہ یا موبائل پہ تو پوچھتے ہیں ہم نے نسخہ سنایا یوٹیوب پہ دیکھی آپ کے ویڈیو یہ بنا لیں یہ سمعال کر لیں صحیح ہے بھئی میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی نسخے ہیں میرے چینل پہ حکمت پی کے پہ ہیں بے فکر ہو کے ان میں سے جو بھی آپ بنانا چاہیں جو اپنے مطلب کے ہیں آپ کے بے فکر ہو کے بنا سکتے ہیں اور سارے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آزمائے ہوا نہ ہو سب آزمائے ہوئے مجرب نسخے ہیں بے فکر ہو کے استعمال کریں کوئی مطلب کے سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ان کا کوئی زہریلے اثرات نہیں ہے کسی قسم کی زہریلی عدویات کوئی نہیں ہے بے فکر ہو کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بنائیں اللہ پاک کرم فرمائے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ